ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على الشفر الأولین والآخرین خاتم النبیجین شفیل مجنبین رحمتاً للعالمین الملقب بطاہ ویاسین مولانا مولا السقلین سید الکونین امام القبلتین جبد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین ولعنت اللہ علیہ اعضائهم اجمعین من القانع الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم صلوات پڑھیں بر محمد و آمین مجرد کے ایک اور بار بار بازہ بلند نہ رہے سکتا ہے جیسا کہ آپ سب حضرات کی امیر ہے بمناسبت شہادت حضرت امام کازم علیہ الصلاة والسلام انسہ روزہ مجالس کے نقاد خادمان امام موسیٰ قازم علیہ الصلاة والسلام کے زیر احتمام عمل میں آیا ہے پروردگار تمام منتظمین تمام اراکین اور جن افراد نے جس طریقے سے بھی ان مجالی سے عظام شرکت فرمائی ہے دامے درہمے سخنے یہاں تشریف لاکر بیٹھ کر اپنے اپنے کیمروں کے ذریعے دنیا بھر میں نشرِ عزا فرما کر پروردگار سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امام کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے تو جس کی جو بھی تمنائے ہیں جو بھی عارضویں ہیں جو بھی خواہشات ہیں پروردگار عالم جتنے افراد شریک ملس ہیں سب کی عارضوں کو پورا فرمائے سب کی تمناوں کو پورا فرمائے بوسیلہ باب الحوائج حضرت امام قاسم پروردگار اپنی بارگاہ میں سب کی دعاوں کو سند قبولیت ان آیت فرمائے گفتگو کرنے کے لئے مسلسل باس تیسرا دن ہے تیسرا مرحلہ ہے تو یہی ہمارا موضوع گفتگو گزشتہ دو روز رہا اور یہی آج بھی ہے سرات مستقیم جس میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش اور سعی کی ہے کہ سرات مستقیم کوئی راستہ نہیں ہے بلکہ کچھ شخصیات ہیں جو اللہ کے طرف سے دنیا میں بھیجی گئی ہیں جن کی اتباع کرنا جن کی پیروی کرنا جن کے قول کو ماننا جن کے عمل کو دورانا حقیقت میں سرات مستقیم کے اوپر گامزن ہونا ہے اہدنا سرات المستقیم سرات مستقیم دکھا یا سرات مستقیم پر باقی رکھ اس کے ترجمے بھی دو ہوتے ہیں کچھ افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ سرات مستقیم دکھا اور کچھ افراد ترجمہ کرتے ہیں کہ سرات مستقیم پر باقی رکھ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء اور عربی عدد کے جانکاروں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ ترجمے دونوں صحیح ہیں جو یہ کہتے ہیں سرات مستقیم پر باقی رکھ وہ بھی صحیح کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں سرات مستقیم دکھا وہ بھی صحیح کہتے ہیں ترجموں کے درمیان اختلاف نہیں ہے مقدر کے درمیان اختلاف ہے جس کا جیسا مقدر ہے وہ ویسی دعا کر لیتا ہے اب مقدر کے درمیان کیا اختلاف ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اہدنا سرات مستقیم سرات مستقیم سے پہلے ایک لفظ رکھا گیا ہے اہدنا ہدایت ہدایت کے ہمیں عربی عدم میں دو معنی پڑھائے جاتے ہیں ہدایت کے ایک معنی ہے اراعت تریق یعنی راستہ دکھانا اور ہدایت کے دوسرے معنی ہے عیسال علی المطلوب مقصد تک پہنچانا منزل تک پہنچانا یعنی جو دور کھڑے ہو کے ہمیں راستہ دکھا رہا ہے وہ بھی ہمارا ہادی ہے جو ہمیں منزل تک لے کر آ رہا ہے وہ بھی ہمارا ہادی ہے صاحبان اقل و شعور و فہم و اجراع یہاں بیٹھے ہیں امانداری سے یہ سوچئے نصیب کس کا اچھا ہے ہادی تو وہ بھی ہے جس نے دور کھڑے ہو کے راستہ دکھایا ہے اور ہادی وہ بھی ہے جو منزل تک لے کر آیا ہے نصیب کس کا اچھا ہے اس کا نصیب اچھا ہے جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا ہے جس نے دور کھڑے ہو کے بس راستہ دکھا دیا ہے یا اس کا نصیب اچھا ہے جو ایسے ہادی کے پیچھے چلا ہے جو منزل تک لے کر آیا ہے ہمیں چھوٹے امام بارے آنا ہے ہم کمرے سے نکلے ہم نے کہا کہ ہمیں چھوٹے امام بارے جانا ہے وہاں کھڑے ہوئے کسی شخص نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے نکلیے سیدھے جائیے دائیں مر جائیے گیٹ آئے گا اس کے اندر داخل ہو جائیے گا پھر بائیں مر جائیے امام بارگاہ آ جائے گا اس نے وہی کھڑے ہو کے ہمیں راستہ دکھایا حادی ہمارا یہ بھی ہے ہم نے کہا ہمیں چھوٹے امام بارے جانا ہے ایک سام نے کہا کہ میں بھی وہی جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جائیے اب بتائیے نصیب کس کا اچھا ہے جو ایسے حادی کے پیچھے چلا جس نے دور کھڑے ہو کے چھوٹے امام بارے کا راستہ بتایا یا جو ایسے حادی کے پیچھے چلا جو چھوٹے امام بارے تک لے کر آیا توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے حادی وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا ماہ اٹھائے گی ملکل ماہ اٹھائے گا قبر میں پہنچو گے حساب و کتاب ہوگا میشر میں جاؤ گے پلے سراز سے گزرو گے جنہ پہنچ جاؤ گے یا جہنم چلے جاؤ گے حادی یہ بھی ہے اور حادی وہ بھی ہے جس نے کہا گھبرانا نہیں موت کے وقت بھی آنگا قبر میں بھی آنگا میشر میں بھی آنگا نگیں موسیقی علی مولا علی مولا تارا ٹوٹ کربالا علی مولا علی مولا رشتہ نے بلا پھولا علی مولا علی مولا میرا جھوٹ کربالا علی مولا علی مولا اب جو اس حادی کے پیچھے صراج اس نے دور کھڑے ہو کے بس راستہ دکھایا وہ تو یہی کہے گا ہر چوراہے کو پہنچ کر کہ اب کون سے راستے پہ جانا ہے اور جو ایسے حادی کے پیچھے چلا جو منزل تک لے کر آیا اس کے پیچھے چلنے والا تو یہی دعا کرے گا پروردگار ادھر ادھر نہ بھٹکانا بس علی کے پیچھے پیچھے ہمیں چلاتے رہنا تو اس وقت کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر تلاش کریں گے سرات مستقیم تلاش کرنے کے لیے دردر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے گلی گلی نکر نکر چوراہے چوراہے حاضر لگانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں اللہ نے قرآن مجید میں سرات مستقیم کا تذکرہ فرمایا ہے وہی بتا دیا ہے کہ کس کا راستہ سرات مستقیم ہے ارشاد ہو رہا ہے اہدنا سرات المستقیم بہت آرام سے سنتے رہیے گا بہت آرام سے سناتا جاؤں گا انشاءاللہ مجھے بھی رات بھر یہی رہنا ہے میرے خیال سے آپ بھی سوچ کے آئے ہوں گے انشاءاللہ آدھی رات تو یہاں گزارنی ہی ہے اہدنا سرات المستقیم سرات اللذینہ انعامت علیہم سرات مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل کرمائی ہے سرات مستقیم تلاش کرنا آسان ہو گیا کہ مشکل آسان ہو گیا اس لیے کہ اب ہمیں سرات مستقیم تلاش نہیں کرنا ہے اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی ہے وہ لوگ مل گئے تو انی کا راستہ سرات مستقیم ہے اب وہ لوگ کہاں سے تلاش کریں اللہ نے جن پر نعمت نازل فرمائی ہے قرآن نے آواز دی دیکھئے میں اکثر کہتا ہوں قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے قرآن میں ہر چیز نظر آتی ہے قرآن میں اللہ نے چیزوں کو بتایا نہیں دکھایا ہے قرآن میں ہر چیز دکھائی دیتی ہے بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھون کے نہیں پڑھنا ہے پڑھ کے جھوننا ہے پڑھ کے جھونیے ہر چیز قرآن میں نظر آئے گی ہر چیز قرآن میں دکھائی دے گی میں پڑھتا ہوں آپ جھون کے بتائیے کیا کیا نظر آ رہا ہے کیا کیا دکھائی دے رہا ہے کن لوگوں کا راستہ سرات مستقیم ہے سلامت رہے کن لوگوں کا راستہ سرات مستقیم ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اُلَائِكَ الَّذِينَا اَنْ عَمَلَّاهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ زُرِّيَتِ آدَم آدم کی زُرِّيَت سے نعمتیں نازل فرمائی ہیں وَبِنْ زُرِّيَتِ عِبْرَاهِيمِ وَإِسْرَائِيمِ اور اللہ نے عبراہیم کی زُرِّيَت پر نعمت نازل فرمائی ہے اور اسرائیل کی زُرِّيَت پر نعمت نازل فرمائی ہے جن پر نعمت نازل فرمائی ہے ان کا راستہ سرات مستقیم ہے عبراہیم کون ہے سب کو پتا ہے ہمارے حضور کے بعد سب سے بڑے پیغمبر ہیں جناب عبراہیم اسرائیل کون ہے اسرائیل لقب ہے جناب یاقوب علیہ السلام کا یاقوب کون ہے فرزن ہے جناب اسحاق علیہ السلام کے اسحاق کون ہے بیٹے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس کا مطلب اللہ نے دادا کبھی تذکرہ کیا پوتے کبھی تذکرہ کیا ہم مجھے بتائیے جو پوتے کی ضروریت میں ہے کیا وہ دادا کی ضروریت میں نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پروردگار جب جناب یاقوب کا تذکرہ کرنا تھا تو جناب ابراہیم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت اللہ جواب دے گا ابراہیم کے پاس صرف ایک فرزن نہیں تھا اسحاق ابراہیم کے دو بیٹے تھے اسحاق بھی اسماعیل بھی اگر ہم صرف یاقوب کا تذکرہ کرتے تو اسماعیل کی ذریعت باہر نکل جاتی تو پرورنگاہ تیہ ہو گیا اس کا مطلب تو نے یاقوب کی ذریعت پر بھی نعمت نازل فرمائی اسماعیل کی ذریعت پر بھی نعمت نازل فرمائی ان کا راستہ سرات مستقیم ہے اب ہم چاہے یاقوب کی ذریعت کے پیچھے چلے جائیں یا اسماعیل کی ذریعت کے پیچھے چلے جائیں سرات مستقیم پر رہیں گے اللہ جواب دے گا جلدی کیسی ہے کہاں جانا ہے رکو ٹھہرو ماضی دیکھو حال دیکھو مستقبل دیکھو قرآن پڑھو آیت پڑھو تصیر پڑھو تاریخ پڑھو سمجھ میں آئے گا سب کا راستہ سرات مستقیم نہیں ہے تو پروردگار تو ہی سمجھا دے کس کا راستہ سرات مستقیم ہے کہاں آز آئے گی یاقوب کی ذریعت بھی آگے بڑھیں اسماعیل کی ذریعت بھی آگے بڑھیں یاقوب کی ذریعت میں یوسف ہیں نوسیٰ ہیں یحیاء ہیں زکریہ ہیں عیسیٰ ہیں اسماعیل کی ذریعت میں محمد ہیں پھر محمد ہیں پھر محمد ہیں پھر محمد ہیں چونکہ ان کا پہلا بھی محمد درمیانی بھی محمد آخری بھی محمد سارے کے سارے محمد پروردگار اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کس کا راستہ سرات مستقیم ہے آواز کبری آئے گی کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو یعقوب کی ذریت کا آخری واری سے عیسیٰ اسماعیل کی ذریت کا آخری واری سے مہدی اس نے اتفاق یہ ہے وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ وہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا اس کا نزول موجزہ اس کا ظہور موجزہ وہ مریم کا بیٹا یہ فاطمہ کا بیٹا جس دن دونوں آئیں گے اس دن پتا چلے گا کس کا راستہ سرات مستقیم ہے مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے جس اللہ عشاء کے کہے گا مسلح بیچھے گا کہاں بیچھے گا پانی پر جو اوپر بیٹے ہیں وہ بھی بلندی پر ہیں جو نیچے بیٹے ہیں فرشیازہ پر بیٹے ہیں اس سے بلند جگہ کوئی نہیں ہے جو کھڑے ہیں نلی سن رہے ہیں اس سے بلند سننے والی کوئی چیز دنیا میں بنی ہی نہیں ہے جو جہاں جہاں کھڑا ہے تاحد نظر مجمع ہے آخری فرق تک مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے گا کہ میری فکر سے اس کی فکر مل رہی ہے میرے شعور سے اس کا شعور مل رہا ہے پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں پوری طاقت سے سننا ہے کہا بیچھے گا مسلح پانی پر پروردگار مسلح بھی کہیں پانی پر بیچھتے ہیں اللہ جواب دے گا اسے سے مسلح نہ سمجھو یہ امامت کی مسلح ہو اسے سے مسلح نہ سمجھو یہ امامت کی مسلح دے پروردگار مسلح دے بھی تو پانی پر نہیں بستی مسلح بھی یا تخ پر بستی ہے یا منبر پر بستی ہے اللہ شاید جواب دے گا تم نے دیکھا نہیں ہم نے امامت کی مسلح پہلے تخ پر ہی بچھائی تھی پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی لوگ کودے تخ پر بیٹھ گئے لوگ کودے تخ پر بیٹھ گئے لوگ کودے ممبر پر بیٹھ گئے اس بار امامت کی مسند نہ تخ پر بچھاؤں گا نہ ممبر پر بچھاؤں گا اس بار امامت کی مسند پانی پر بچھاؤں گا پھر کہوں گا اب جس میں امتوں بیٹھ کے دکھا موسیقی ہو سکتا ہے اب بھی کسی کے سمجھ میں صراط مستقیم نہ آیا ہو تو دو چار کوششیں کر لیتے ہیں اللہ میانے بھی صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کوششیں کی ہیں دو چار تو ہم بھی کریں سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں چلے سمجھتے ہیں صراط مستقیم جو سٹوڈنٹ اسکول بیگ لے کر اسکول گیا ہے چاہے پڑھا ایک لفظ نہ ہو اسے بھی سمجھنے آ جائے گا صراط مستقیم کیا ہے نہ آیت نہ حدیث نہ فلسفہ نہ تاریخ کچھ نہیں صراط مستقیم جیومیٹری ایک علم ہے جو سمٹا سمٹا ایک سٹوڈنٹ کے بیگ میں جیومیٹری باکس کی صورت میں دکھائی دیتا ہے ریاضیات میں عمل دخل رکھنے والے میٹمیٹک سمجھنے والے بہت گہرائی میں نہیں جائیں گے میں سامنے کی بات کر رہا ہوں جیومیٹری باکس کی زبان جیومیٹری کی زبان میں صراط مستقیم کہتے ہیں اسٹریٹ لائن کو کسے کہتے ہیں اسٹریٹ لائن اردو میں سیدھا راستہ عربی میں صراط مستقیم اب یہ اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے جو نہ کہہ سکوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہی جانے والی باتیں تو سبھی سمجھ لیتے ہیں اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے کاغذ پر لگی ہوئی دو گندووں کو یا دو نکتوں کو یا دو ڈالس کو جو آپس میں شورٹ کٹ میں ملا دے وہ ہوتی ہے اسٹریٹ لائن سیدھا راستہ صراط مستقیم ہم نے کاغذ کلم لیا امام بارگاہ ہم آگئے ہم نے کہا ہمیں اسٹریٹ لائن بنوانی ہے سیدھا راستہ صراط مستقیم جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے جو نہ کہوں وہ بھی سمجھنا ہے ایک بزرگوار نے کہا کہ لائیے میں بنا دیتا ہوں ہم نے کاغذ کلم انہیں تھما دیا انہوں نے بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھشنا شروع کی برہا پا تھا ہاتھ لگیا خلافت رہی ہے جو بول رہے ہیں اللہ جانے کیوں بول رہے ہیں جو خاموش ہے اللہ جانے کیوں خاموش ہے بات تو میں نے ساری کر دی برہا پا تھا ہاتھ دوسرے بڑے میانے گا لائیے ہم بنا دیتے ہیں ہم نے کاغذ کلم انہیں تھما دیا انہوں نے بھی بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھشنا شروع کی برہا پا ان کا بھی تک کھانسی اٹھ گئی لائن پھٹ ٹیڑی ہو گئی جملہ آس کرنے جا رہا ہوں علماء کرام تلوائے زبیل احترام تاریخ پر نگاہ رکھنے والے جملے کی قدر فرمائیں گے تیسرے صاحب نے کہا لائیے ہم بنا دیتے ہیں ہم نے کاغذ کلم انہوں تھما دیا انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھشنا شروع کی ضعیفی ان کی بھی تھی آنکھوں سے چسمہ گر گیا لائن پھٹ ٹیڑی ہو گئی جب مکمل ہم تین مرتبہ سرات مستقیم تک پہنچنے میں ناکام ہوئے وہی ایک جوان بیٹھا تھا اس نے کہا لائیے ہم بنا دیتے ہیں ان تینوں نے اسے گھوڑ کے دیکھا ہم سے بنی نہیں تجھ میں سرغاپ کے پر لگے ہیں جو تُو بنا دے گا اس نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے اپنا بیگ کھولا بیگ میں سے جیومیٹری باکس نکالا جیومیٹری باکس میں سے پیمانہ نکالا جسے اسکیل بولتے ہیں دونوں لکتوں کے درمیان رکھا اب جو لائن کھچی تو بالکل سیدھے تھی توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے اس کا مطلب اس زوان نے ہمیں بتایا بغیر پیمانے کے سرات مستقیم نہیں ملتا آخری طرح تک توجہ بغیر پیمانے کے سرات مستقیم نہیں ملتا دنیا کہا کہا سے اہل بیت کے فضائل چھپائے گی جا کے کوئی بھی عربی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجے پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں توجہ پیمانے کو آخری فرق تک توجہ پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں پیمانے کی شکل جس جس کے ذہن میں اُبھر آئی ہو اس کے ہاتھوں سے پتا چلنا چاہیے لہجے سے پتا چلنا چاہیے بولتی زبان سے پتا چلنا چاہیے کہ میں کیا دکھا رہا ہوں اس کو کیا دکھائی دے رہا ہے پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں اب اگر کوئی آپ سے پوچھے پیمانہ امامت کہاں سے ہو گیا تو اس سے کہیے گا مجھ سے مطلب پوچھ نہ کسی زاکر سے پوچھ نہ کسی وائی سے پوچھ جا کے جو میٹری کے ٹیچر سے پوچھ کہ پیمانے کو امامت کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ پیمانے میں بارہ انچ مینے نہیں رکھے اور ہر انچ کے درمیان پانچ ڈوٹس بھی میں نے نہیں رکھے پیمانے کے بارہ انچ اور پانچ ڈوٹس بتا رہے ہیں کہ بارہ اور پانچ کے راستے ہی کو سرات مستقیم کہتے ہیں ایک سلوات پڑھیں ملزون کے بار محمد و آل محمد ہو سکتا ہے اب بھی کسی کی سمجھ میں سرات مستقیم نہ آیا ہو تو چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف قرآن مجید کا دل سورہ سورہ یاسین کہہ لیجئے یاسین کہنے سے کوئی نہیں مرتا ویسے تو یاسین پڑھنے سے بھی کوئی نہیں مرتا ہے قرآن زندگی دینے والے کتاب ہے یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کا استعمالی تب کرتے ہیں جب کوئی مر چکا ہوتا ہے یا کسی کو مارنا ہوتا ہے زندگی دینے والی کتاب وہ قرآن مجید سورہ مبارکہ ہے یاسین کیا تلاش کر رہے ہیں ہم سرات مستقیم ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی سرات مستقیم تلاش کر رہے ہیں ہم سرات مستقیم تلاش کرتے کرتے پہنچے قرآن مجید قرآن مجید کے دل سورہ یاسین تک اور سورہ یاسین میں بھی کہاں تک پہنچ گئے سرات مستقیم تک اے سید و سردار قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور کہاں ہیں علی سرات مستقیم سرات مستقیم پر ہیں تلاش کرتے کرتے ہم بھی سرات مستقیم پر پہنچ گئے اور اللہ کے رسول بھی سرات مستقیم پر ہے تو کیا مازاللہ کو فرق نہیں ہے اور اللہ کے رسول میں اور ہم میں فرق تو ہونا چاہیے نا علماء کرام نے بیان فرمایا اصل میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرا رسول سرات مستقیم پر ہے بلکہ اللہ نے اپنے رسول کی عظمت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس زگا میرا رسول قدم رکھ دے میں اس زگا کو سرات مستقیم بنا دیتا ہوں نئی توجہ فرمائی جس زگا رسول کے قدم آ جائے وہ جگا سرات مستقیم جس زگا رسول کے قدم آ جائے وہ جگا سرات مستقیم جس زگا رسول کے قدم آ جائے وہ جگا سرات مستقیم جس زگا رسول کے قدم آ جائے جب وہ جگا سرات مستقیم ہے تو اگر کسی کے قدم دوش رسول پر آ جائے موسیقی سرات مستقیم تلاش کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ گئے دوش رسول تک علی کے قدم تک یہی حقیقت سرات مستقیم ہے اب میں دعویٰ بدل رہا ہوں تاکہ دلیل بدلوں اب میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ علی کا راستہ سرات مستقیم ہے اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ علی خود سرات مستقیم ہے علی کا راستہ نہیں علی خود سرات مستقیم ہے دعویٰ کیا ہے دلیل دینے جا رہا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا سرات مستقیم سیدھا راستہ پروردگار کونسا سیدھا راستہ کہاں ملے گا یہ سیدھا راستہ اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم اس راستے کو تم زمینوں پہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو اسے ہم نے اپنے پاس سے نازل کیا ہے اس کا مطلب جسے اللہ نازل کرے وہ سرات مستقیم ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا جسے اللہ نازل کرے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ سرات مستقیم قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا تو قرآن کیا ہوا؟ سرات مستقیم دعویٰ کیا کیا ہے؟ علی سرات مستقیم ہے دلیل دینے جا رہا ہوں ثابت ہو گیا؟ قرآن سرات مستقیم ہے اب یہ قرآن جو سرات مستقیم ہے اس کے تعارف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْاَنْزَلْنَا حَادَ الْقُرْآنَا عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِيَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر اس قرآن کو جو کہ سرات مستقیم ہے ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے غضب الہی کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ منتشر ہو جاتا پہاڑ بکھر جاتا پہاڑ پھر جاتا اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے میں تو بات کر کے آگے بر جاؤں گا دعویٰ کیا ہے علی صرات مستقیم ہے دلیل دینے جا رہا ہوں دلیل دینے کے لیے قرآن تک پہنچیں قرآن صرات مستقیم ہے جو بھی اللہ نازل کرے وہ صرات مستقیم ہے قرآن کو اللہ نے نازل کیا قرآن صرات مستقیم ہے اب یہ قرآن جو کہ صرات مستقیم ہے اس کے تعارف میں اللہ نے اشارت فرمایا اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ پھر جاتا اس کا بطلب ہمیں سمجھ جانا چاہیے صرات مستقیم کا ایک تعارف یہ بھی ہے جس زگاہ آتا ہے جگہ کو پار دیتا ہے جس زگاہ آتا ہے جگہ کو پار دیتا ہے اب تیری مرضی حلی کو صرات مستقیم مان چاہے مت مان مگر پہلے تیرا رجب کی رات کعبے کی پھٹی دیوار محسوس فرما رہا ہے اسی منزل تک آگئے جس منزل تک ہم آپ کو دو دل تک لائے صرات مستقیم کے حقیقت کیا ہے صرات مستقیم کو راستہ نہیں ہے یہ شخصیات ہیں اولین ترین شخصیت بننوان سرات مستقیم جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے حبیبِ کبریہ محبوبِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین ترین شخصیت ہیں حضور نزاکت محسوس فرمایئے گا حضور کو تو چلے جانا ہے واپس لوگ تو بعد میں بھی بھٹکے ہوئے رہیں گے دنیا میں ان کے لئے کیا انتظام ہے تو میں نے پہلے دن بھی ارس کیا دوسرے دن بھی ارس کیا محمد تنہا نہیں آئے تھے محمدوں کا قافلہ دنیا میں آیا تھا محمد کے بعد محمد صراطِ مستقیم محمد کے بعد محمد صراطِ مستقیم محمد کے بعد محمد صراطِ مستقیم فر حضور نے جاتے جاتے ارشاد بھی فرمایا انی تاریکن فیکو مستقل این کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی فان تمسکتم بہیما لن تظلوا با دی انہما لیفترقا حتی یرد علی الحوث میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت نہ قرآن کے مقابلے پہ آنا نہ اہلِ بیت کے مقابلے پہ آنا ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھنا اہلِ بیت کے مقابلے پہ آنا نہیں ہے اہلِ بیت کی اتباع کرنی ہے اہلِ بیت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اہلِ بیت کے مقابلے پر اس لیے کہ اگر اہلِ بیت کے مقابلے پر آئے تو اللہ ایسی سزا دیتا ہے کہ کس خود سزا پانے والے ہی کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ سزا ہے توجہ عزیزو اہلِ بیت کا لیکن تعرف کرایا حضور نے تو کیا فرمایا مسلو اہلِ بیتی کا مسل سفینہ نو میرے اہلِ بیت کی مثال سفینہ نو کسی ہے کس کی مثال دی اہلِ بیت کو سفینہ نو کی مثال ہے میرے اہلِ بیت کس کی مثال ہے سفینہ کس کی مثال ہے سفینہ نو کی مثال توجہ عزیزو حضور اکرم تشریف فرمائے چھلکتا ہوا صاحب کا مجمع عیدگر جمع ہے اچانک بز میں رسالت میں بھگدر مسنا شروع ہوئی سم نے دیکھا کہ ایک دیو داخل یہ بز میں رسول ہوا اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اس دیو کے ہاتھ بندے ہوئے تھے حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے پاس آیا ہے مشکل حل کرانے کیلئے آیا ہے قریب پہنچا حضور نے پوچھا کیوں آیا ہے کہ سرکار یہ میرے ہاتھ بندے ہیں کھلوا دیجئے کہ پہلے یہ بتا بندے کیسے تھے کہ میں اس زمانے سے ہوں جب جناب ہوں نے سفینہ بنایا تھا سفینہ چلا تو میں نے چاہا کہ سفینے کو الڑ دوں اچانک میں نے دیکھا پانی پر تیرتا ہوا ایک گھوڑا سوار میری طرف بڑھا اس نے میرے ہاتھ باندھیے جو کہوں وہ ابھی سمجھنا ہے جو نہ کہہ سکوں وہ ابھی سمجھنا ہے اس گھر سوار میں میرے ہاتھ باندھے ابھی وہ دیو یہ بتا ہی رہا تھا کہ اس گھر سوار میں ہاتھ باندھے اچانک اپنے در سے گزرتے ہوئے علی مسجد میں داخل ہوئے اچانک وہ دیو گھبرا کے رسول کے پیچھے چھپنے لگا رسول نے پوچھا گھبرا کیوں رہا ہے کہ یہی تو وہ جوان تھا جس میں میرے ہاتھ باندھے تھے نئی توجہ فرمائی یہی تو ایک جوان تھا جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے منزل اس کے آگے کی ہے سفینہ نو کے مقاملے پر آیا سزا کیا ملی ہاتھ بند گئے رسول نے فرمایا میرے ہیلِ بیت کے مثال سفینہ نو کسی ہے جو نو کے سفینے کے مقاملے پر آئے گا اس کے بھی ہاتھ بندیں گے جو ہیلِ بیت کے مقاملے پر آئے گے ان کے بھی ہاتھ بن جائے گے کسی ہے موسیقا موسیقی 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 بھاگ گئے تھے سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نبی نہیں بھاگے سب بھاگ گئے تھے نبی نہیں بھاگے کیفیت نحسوس فرمائیے گا سب بھاگ گئے نبی نہیں بھاگے بالکل میں صحیح بول رہا ہوں سب بھاگ گئے نبی نہیں بھاگے نبی اپنے قدموں کو زمین پہ ٹکائے ہوئے جمائے ہوئے ایسے کھڑے ہیں جیسے عرش الہی نبی کے کاندوں پہ ٹھہرا ہو نبی اگر درمیان سے ہٹے تو اللہ کا عرش گر پڑے گا لہو لہان نبی خون میں تر نبی اپنے پیروں کو زمین پہ جمائے ہوئے کھڑے تھے سب بھاگ گئے لکنہ وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں لکنہ وہ سن کے بتائیے گا سب بھاگ گئے نبی نہیں بھاگے دنیا ہم سے کہتی ہے تمہاری شجاعت کے بیان میں صرف علی ہی دکھائی دیتے ہیں نبی تو دکھائی نہیں دیتے آج کے بعد میرے جوانوں اگر کوئی تم سے کہے نہ شجاعت کے بیان میں صرف علی دکھائی دیتے ہیں نبی تو دکھائی نہیں دیتے تو پلٹ کے اس سے کہیے گا کہ تمہیں اتنی دیر تک میدان میں رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے موسیقی نبی تنہوں اور اکیلے میدان میں گھٹے کھڑے ہیں کافر چاڑوں طرف سے نبی کو گھیرے ہوئے ہیں قریب تھا کہ کافروں کی تلوار نبی تک پہنچتی عدب سنتے ہیں عدب سنیے کیفیت محسوس کیجئے جذبات اور کیفیت ایک ہو جائیں تو آوازِ خبر اور اطلاع دیں مستق پہنچ جائے جو جو جہاں جہاں کھڑا ہے نبی کو کافر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے قریب تھا کہ کافروں کی تلوار نبی تک پہنچتی اچانک سارے میدان کی نگاہوں نے دیکھا کہ میدان میں بادل سا گرجہ بجلی سے چنکی علی کافر اور نبی کے درمیان سے گزرے علی کا نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرنا تھا سارے کافر گزر گئے مبی اور کافروں کے درمیان سے علی کا گزرنا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کعبہ امامت کعبہ نبوت کا تواف کر رہا ہو علی نے رسول کے گرد تواف کرنا شروع کیا تلوار ایسے چل رہی ہے کسی کا سر گیا کسی کا سینہ گیا کسی کے بازو گئے کسی کے پیر گئے گھوڑوں پہ جو تصویریں بگڑ رہی تھی علی اسے زمین پہ بنا رہے تھے اچانک میدان میں کسی بدبخت کی آواز گونجی قد قتلہ محمد محمد قتل کر دیئے گئے مازاللہ محمد قتل کر دیئے گئے میدان میں جو بچے کچے لوگ تھے انہوں نے بھی بھاگنا شروع کیا مولا علی ایک ہاسے تلوار چلا رہے ہیں جیسے یہ آواز علی کے کان تک پہنچی علی نے اچانک ایک ہاتھ پہ نبی کو اٹھایا اٹھا کے بیان کرنا شروع کیا کہاں بھاگے جا رہے ہو حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد اللہ کو علی کی یادہ اتنی پسند آئی کہ آوازِ کبری آئی اے نبی اس نے ایک ہاتھ پہ اٹھا کے کہاں حاضر محمد تو دونوں ہاتھ پہ اٹھا کے کہے من کنتو مولا حاضر علی مولا محمد اللہ علیہ وسلم 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 سلامت رہیے ملکے ملکے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملکے اللہ علیہ وسلم 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 جو کچھ ہے سب انہی کا ہے ایک گھنٹہ تقریباً مجھے گفتگو کرتے ہوئے ہو گئے فضائل سن کے آپ سب اپنے ماضی کی پاکیزگی کی دلیل دے رہے تھے لیکن وہ جو بی بی پسلیاں پکڑ کے آتی ہے وہ خطیب کی خطابت کا فن دیکھنے نہیں آتی وہ سامین کی سماعت کا ہنر دیکھنے نہیں آتی وہ بی بی اپنے بچوں کے زخموں کے لیے مرحم لینے آتی ہے ازداروں رونے میں کوتا ہی نہ فرمائیے گا یہ سوچ کے روئیے گا کہ وہی ماں تین دن تک جو بغداد کے پل پہ آواز دیتی رہی کہ کوئی میرے فرزن موسیٰ قاظم کا جنازہ اٹھا لے وہی ماں پسلیاں پکڑ کے یہاں بھی آئی ہوگی دیکھے گی کس کس کی آنکھوں میں آسو ہیں بڑی قسمت ملتی ہے اس لیے کہ دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں پوتی کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں دو نسبتوں کے لیے آپ تشریف لائے ہیں تابوت حضرت ابو طالب کی بھی زیارت فرمائیں گے جتنا جس دل میں حضرت ابو طالب کا احترام ہو اور جتنا جس دل میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا احترام ہو جب ان کا تابوت برامد ہو تو اس احترام کا ہر شخص خیال رکھے کوئی بھی ایسا عمل ایسا فیل انجام نہ دے جو ان کے تابوت تاہے متحرہ اور تابوت ہائے اقدس کی توہین ہو خیال رکھے اپنا بھی خیال رکھے برابر والوں کا بھی خیال رکھے تابوت کے احترام کا بھی خیال رکھے دو نسبتیں ہیں ایک رسول کا چچا ہے جب انتقال ہوا رسول کے چچا کا تو رسول نے غسل و کفن کی ذمہ داری خود اپنے کاندھوں پہ اٹھائی اب سب کا چچا سکینہ کے چچا جیسا تو نہیں ہوتا ہے یہ رسول کا چچا تھا جس کا جنازہ مکمل تسک و احتشام کے ساتھ مکہ میں اٹھایا گیا اور وہ سکینہ کا چچا تھا جب زمین پہ گھوڑے سے گرا ہے تو ہاتھ بھی نہیں تھے موکے بل زمین پہ گرا ہے ام البنین کا لال تھا باس سکینہ کا چچا جانتے ہیں ازاداروں کربلا میں حضرت ام البنین کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے چار بیٹے تھے چاروں شہید ہو گئے اس کے بعد بھی جناب ام البنین کو اپنے اوپر فخر رہتا تھا ناز رہتا تھا میرے سارے بیٹے حسین کے اوپر مارے گئے اور ام البنین اتنا خیال اور احتیاط فرماتی تھی کہ کبھی ابباس کا نام لے کر بھی نہیں روئی ہے جنت البقی میں جایا کرتی تھی آواز دیتی تھی ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین ہائے میرا حسین شام ڈھل رہی تھی سورج مغرب کی اوٹ میں چھپنے جا رہا تھا رات نمودار ہونے والی تھی جناب ام البنین کو محسوس ہوا جیسے کوئی نقاط پوش بی بی سامنے بیٹھی ہے اور وہ آواز دے کے رو رہی ہے ہائے میرا عباس ہائے میرا عباس ہائے میرا عباس جناب ام البنین نے پوچھا کہ بی بی میں تو حسین کا ماتم کر رہی ہوں آپ عباس کا نام لے کے کیوں ماتم کر رہی ہے اس بی بی نے آواز دی ہے بی بی تم میرے لال کا ماتم کر رہی ہو میں تمہارے لال کا ماتم کر رہی ہوں کبھی عباس کا نام لے کے جناب ام البنین نہیں روئی تذکرہ بھی نہیں کیا پوچھا بھی نہیں کہی بھی حضرت عباس کے بارے میں ایک دن جناب ام البنین نے دیکھا کہ جناب زینب تنہا اور اکیلی بیٹھی ہیں قریب گئی بہت دیر تک کھڑی رہی ہیں جناب زینب نے محسوس فرمایا کہ اممہ کھڑی ہے فوراں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اممہ بیٹھ جائیے کہ شہزادی جب تک آپ کی اجازت نہ ہو کیسے بیٹھ رہی ہیں کہ اممہ کبھی ماؤں کو بھی بیٹھنے کے لیے بیٹیوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی جناب ام البنین بیٹھ گئی بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی جناب زینب نے پھر پوچھا اممہ کچھ پوچھنا تھا کہ شہزادی کربلا کے بعد میں نے کبھی اب باس کا تذکرہ نہیں کیا شہزادی آج بس مجھے اتنا بتا دیجئے میرا باس مارا کیسے گیا تھا جناب زینب نے فرمایا بھئیہ کے سر پہ گرز لگا تھا میرا بھئیہ زمین پہ آ گیا تھا جناب امم البنین تڑپ کے کھڑی ہو گئی کہ شہزادی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا مگر دل کو اتمنان کیسے ہو میرے اب باس کا قد شہزادی اتنا بڑا تھا اتنا اونچا تھا کہ کسی کا گرز اب باس کے سر تک پہنچ نہیں سکتا تھا جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا اممہ پہلے بھئیہ اب باس کے بازو قلم ہوئے بازو کا قلم ہونا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بازو تو تھے نہیں آنکھ سے تیر کیسے نکالتا میرا بھئیہ اب باس تیر نکالنے کے لئے دونوں زانوں کے درمیان اپنے سر کو لے گیا سر زانوں کے درمیان آئے ظالم کا گرز لہر آیا گرز سر پہ پڑا باز بغیر بازوں کے زمین پہ گر گیا اللہ آپ کے آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ رسول و آلِ رسول کے سوائے غمِ محمد و آلِ محمد کے سوائے غمِ حسین و آلِ حسین کے سوائے غمِ علی و آلِ علی کے سوائے غمِ بطول و آلِ بطول کے سن لی آپ نے دو نزبتوں کے لئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں نا اب دونوں نزبتیں ملا دوں جانتے ہیں آپ حضرت عباس کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں امام موسیٰ قاظم کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں زہر دیا گیا ہے امام کو تیئیس تاریخ میں امام نے اپنی مکمل شہادت کا منظر پہلے ہی مسیب کو بتا دیا تھا مسیب ادھر آؤ کہ جی سرکار فرمائیے غلام حاضر ہے بندہ حاضر ہے کہ مسیب بہت جلدی میں تم لوگوں سے جدہ ہونے والا ہوں دل پہ چوٹ لگے نا تو مجھے معاف کیجئے گا کہ مولا یہ خبرِ غم کس وجہ سے سنا رہے ہیں مولا میں تاب نہیں لاسکتا کہ مسیب بتانا یہ ہے کہ مجھے زہر دیا جائے گا اور زہر دینے کے تین دن بعد تک میں حیات رہوں گا معلوم ہے مسیب زہر دینے کے بعد میرے جسم تین حالتوں سے گزرے گا پہلے میرا بدن سبز ہوگا اس کے بعد زرد ہوگا اس کے بعد سرخ ہوگا جب سرخ ہو جائے گا تو میں دنیا سے صدھار جاؤں گا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا معلوم ہے تین حالت امام پر کیسے گزری ہے پہلے سبز ہوا ہے بدن پھر زرد ہوا ہے پھر سرخ ہوا ہے میں نے کل قید خانے کا منظر بتایا تھا سندھی بن شاہی کا قید خانہ تھا قید خانے کے اندر بھی امام کو زنجیروں میں مقفل کر کے رکھا گیا تھا معلوم ہے حضردارو آپ کو جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو وہ دو حالتوں سے گزرتا ہے زہر دینے کے بعد انسان دو حالتوں سے گزرتا ہے ایک تو اسے پیاس بہت لگتی ہے دوسرے وہ بدن اس کا تڑپتا ہے مولا کو یہ دونوں حالتیں میسر نہیں آئیں پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملیا تڑپنے کے لیے جگہ نہیں ملی تین حالتوں کا منظر سن لیجئے اس کے بعد حضرت ابو طالب کے تابوت کی آپ زیارت کریں گے امام موسیٰ قاظم کے تابوت کی زیارت کریں گے حائرِ حصیرِ بغداد تین حالتیں بس بتا دوں دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کریں گے سنتے جائیے گا روتے جائیے گا معلوم ہے تین حالتیں کیا ہوئیں پہلے بدن سبز ہوا جب امام کو زہر دیا گیا تو بدن سبز ہوا لیکن امام کی شہادت واقع نہیں ہوئی سندھی بن شاہک نے دیکھا کہ امام اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو اس نے معلوم ہے کیا ستم ڈھایا قید خانے میں قالین منگوائی قالین کے ساتھ کچھ سپاہیوں کو بلایا اور ہمارے اور آپ کے ساتھوے امام پہ ستم ڈھایا کہ ضعیف اور کمزور بدن قالین کے درمیان لپیڑ دیا بلائے ہوئے سپاہیوں نے اپنے پیروں سے جو زیادتیاں کی ہیں مولا کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی ہڈیاں ٹوٹنے کے سبب مولا کے بدن کا رنگ زرد ہو گیا آخری جملہ مسائے تمام اس کے بعد بھی مولا کی شہادت واقع نہیں ہوئی جب سندی بن شاہک نے دیکھا موسیٰ قاظم ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو معلوم ہے اس نے کیا کیا تیسرنگ سرخ ذہن میں رکھیے گا تصور کیجئے گا روتے جائیے گا سندی بن شاہک نے ایک لکڑی کا تختہ منگوایا تختے کے اوپر میخے گاری کیل گاری اور امام کا کمزور بدن کیلو پہ رکھ کے کھیچ لیا مولا کے بدن سے لہو کا دریا نمودار ہوا آپ کے سامنے دو تابوت ہیں ایک جناب ابو طالب کا تابوت ایک اسیر بغداد کا تابوت ماتم کیجئے نوحہ پڑھئے ارسان